نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی کورونا کی وبا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے چکی ہے مگر ہمارے ہاں اب بھی اگر مگر اور چونکے چنانچہ کی گنجائش موجود ہے مثال کے طور پر حوصلہ بڑھانے والے خیرخواہ بتا رہے ہیں کہ ہر سال ملیریا سے کتنے لوگ مرتے ہیں ڈینگی کتنے لوگوں کی جان لیتا ہے بھوک سے کتنے لوگ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں ٹرافک حادثات میں کتنی اموات ہوتی ہیں اور یہ سب آداد و شمار پیش کرنے کا مقصد لوگوں کو بتانا ہے کہ کورونا بیچارہ ان مسائل کے سامنے کیا بیچتا ہے ہم تو ایسی مشکلات جھیلنے کا بہت تجربہ رکھتے ہیں اس طرح کی باتیں بظاہر معقول محسوس ہوتی ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے کورونا سے دنیا میں بمشکل 42,000 کے قریب اموات ہوئی ہیں اور پاکستان میں اب تک صرف 26 لوگوں نے زندگی گمائی ہے انہی باتوں سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں اس نعرے نے مقبولیت حاصل کی ہے کہ کورونا سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے ارے بھائی کیوں نہیں ڈڑنا ڈڑنے کی بات ہے تو ڈڑنا چاہیے اس سے ڈڑنا کیوں چاہیے میں بتاتا ہوں جب بھی کسی نئے وائرس کے بارے میں خبر ملتی ہے تو شعبہ صحت کے ماہرین اس سے متعلق دو باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک اس وائرس کی شرح افضائش جسے انگریسی میں ریپروڈکٹیو ریڈ جبکہ تقنی کی زبان میں آر ناؤٹ کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وائرس کتنی تیزی سے پھیلتا ہے اور اگر ایک شخص کو یہ چپک جائے تو اس سے کتنے مزید افراد متاثر ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ معلوم کی جاتی ہے کہ اس وائرس کا انکیوبیشن پیریٹ کتنا ہے یعنی کسی انسان تک رسائی حاصل کرنے کے بعد کب تک اس مرس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی کوئی بیماری خواہ کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو اگر وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو بہ آسانی منتقل نہیں ہو سکتی یا پھر اس کے منتقل ہونے کی شرح کم ہے تو اس پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ایڈز ناقابل علاج ہونے کے باوجود افراد افری اس لیے نہیں مچا سکا کہ ہاتھ ملانے گرے لگنے یا کسی کے ساتھ کھانا کھانے سے اس بیماری کے منتقل ہونے کا کوئی امکان نہیں اب آتے ہیں بے خوفی کی اس تعویل کی طرف کے موسمی نزلہ بھی تو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتا ہے تو پھر کرونا کی اتنی دہشت کیوں جب پولیو کی ویکسین اجات نہیں ہوئی تھی تو اس کا ریپروڈکٹف ریٹ تھا چار سے چھے چیچک بھی اچھوٹی بیماری تھی اور جب اس دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو اس کے پھیلنے کی شرح تین تھی تاؤن کا مرز جس نے آدھی دنیا کو نگل لیا اس کا آر نوٹ ایک آشاریہ چار تھا موسمی زکام جو کسی بھی طرح محلے کو جان لے وہ نہیں اس کا آر نوٹ ایک ہے جبکہ کرونا کا آر نوٹ دو آشاریہ دو ہے اسی طرح اگر انکیوبیشن پیریٹ کی بات کی جائے تو موسمی زکام کی علامات تین دن میں ظاہر ہونے لگتی ہیں جبکہ کرونا اس لیے خطرناک ہے کہ اس کی علامات بالعموم پانچ سے چھے دن میں ظاہر ہوتی ہیں بعض لوگوں میں چودہ دن لگ جاتے ہیں اور بے شمار افراد میں یہ علامات کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتی اور یہی آخری بات سب سے خطرناک ہے جب آپ کو کسی بھی بیماری کے حملہ آور ہونے کی خبر ملتی ہے تو آپ نہ صرف خود خبردار ہو جاتے ہیں بلکہ دیگر لوگ بھی محتاط طرز عمل اختیار کرنے لگتے ہیں لیکن اگر یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کون کرونا سے گھائل ہو چکا ہے تو بے خبری میں اس وائرس کی منتقل کی شرعہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ آپ پر کرونا کا حملہ ہوا آپ کو محسوس ہی نہیں ہوا علامات ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ٹیسٹ نہیں کروایا یا پھر معمولی ذکام سمجھ کر نظرانداز کر دیا آپ کے قدرتی دفاعی نظام نے اس حملے کو پسپا کر دیا آپ صحت مند ہو گئے مگر آپ کے ذریعے جن لوگوں کو یہ وائرس منتقل ہوا ان کے ہاں قوت مدافعت اتنی اچھی نہیں تھی اس لئے وہ شدید بیمار ہو گئے اور ممکن ہے کہ ان میں سے بعض زندگی کی بازی ہار گئے کرونا وائرس جاندار نہیں ہے اس لئے انسانی جسم کے باہر اس کی افضائش ممکن نہیں تاہم یہ کسی بھی سطح پر چند گھنٹوں سے تین دن تک زندہ رہ سکتا ہے اور یہ کسی شئے پر کتنی دیل زندہ رہتا ہے اس کا انحصار درجہ حرارت سمیت بے شمار عوامل پر ہے بل اموم ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ کرونا بعض صورتوں میں تین گھنٹے فضا میں مولک رہ سکتا ہے تامبے پر اس کی زندگی چار گھنٹوں پر محیط ہو سکتی ہے کارٹ بورڈ اور گتے پر یہ زیادہ سے زیادہ چوبیس گھنٹے زندہ رہ سکتا ہے جبکہ پلاسٹک اور سٹینلیس سٹیل پر اس کی زندگی کا دورانیہ بہتر گھنٹوں پر محیط ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو باہر سے آپ کے گھر آتی ہے یا جسے آپ گھر سے نکل کر چھوٹے ہیں اس کے ذریعے کرونا وائرس منتقل ہو سکتا ہے لیکن کیا باہر سے سبزیاں دالیں اور دودھ بھی نہیں لائے جائے یہ سب چیزیں جب پکائی جاتی ہیں تو ان میں موجود جراسی مر جاتے ہیں مگر جن بیگز میں یہ چیزیں لائی جاتی ہیں ان پر کرونا وائرس ہو سکتا ہے اس لئے باہر سے آئی ہر چیز کو چھونے کے بعد سابن سے ہاتھ دھونا ضروری ہے کرونا سے ڈڑنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم روزانہ دو سے تین ہزار مرتبہ اپنے چہرے ناک اور آنکھوں کو چھوٹے ہیں اور موقع کی تاک میں بیٹھا کرونا کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے کرونا سے اس لئے ڈڑنا چاہیے کہ حیزہ چیچک ملیریا یہاں تک کہ ٹائ فائٹ بخار جیسے امراض وبا کی صورت میں تباہی مچا چکے ہیں اور تاؤن جسے بلیک دیتھ کہا جاتا ہے اس نے تو بے شمار شہر اجار ڈالے کرونا سے ڈڑ لگتا ہے کیونکہ ہم نے وباؤں سے متعلق پڑھا اور سنا ہے مگر یہ پہلی وبا ہے جسے دیکھ رہے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کامنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے